اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سی چکن رول پراتھا بن رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار سے بنیں گے بچوں پڑھوں کے سبی کے فریوٹ سے چلیے ریسی پر سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے 1 سے 2 table spoon cooking oil میں دال دیا ہے 1 teaspoon لیسن چوب کر کے اس کو اچھا سا ہم فرائے کر لیں گے ایک منٹ تک اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹی کٹوری بھر کے پیاس انین کو ہم نے چوب کر لیا تھا آملیٹ چوب کر لیا تھا جسے اینڈے میں دالتے ہیں پیاس اسے چوب کر کے ہم نے دال دی ہے کٹوری سے میجر کریں تو بڑی کٹوری لیں گے تو ہاپ کٹوری لے لیجیے گا یہ پیاس آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاپ کیے جی ہم نے لیلی تھی بونڈ لیس ٹکن اس کا ہم نے کیمہ بن والی آتا ہم نے بنایا ہے ہاتھ کا کیمہ آپ چاہے تو مشین کا بھی نکلوا سکتے ہیں بلکل باریک بھی کر سکتے ہیں چوب کر کے تو یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کو فرائے کریں گے اتنا کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے چکن کا اور اچھے سے کوک ہو رہی ہے ہماری چکن پیاس کی کوئنٹیٹی آپ زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر ون ٹی سپون سال دال دیں گے ون ٹی سپون اور ریڈ چلی پاوڈر بھی دال دیں گے ہم ون ٹی سپون ان تینوں چیزوں کا دال کے ہم اچھے سے فرائے کریں گے اتنا فرائے کریں گے کہ چکن بھی ہماری گل جائے اس میں اچھا سا فلیور آ جائے سارے سپائسز کا دیکھیں بہت اچھے سے کوک ہو رہی ہے ہماری چکن فرائے کرنے میں ہی گل جائے گی زیادہ ٹائم نے ہی لیتی چکن بننے میں آپ کی یہ فلنگ دس سے پندر مل میں ہو جائے گی ریڈی اور بہت ہی مزیدار سے آپ کے سینوچز ہو جائیں گے ریڈی جھٹ پٹ سے اب اچھے سے کوک مسالے ہمارے بون گئے ہیں تو ہم اس میں اٹ کریں گے مسترٹ پیسٹ لے لیا ہے ہم نے ٹو ٹی بل سپون بھر کے اس کے ساتھ ہم تھری سے فور ٹی بل سپون دال دیں گے ٹومیٹو کیچپ اور ان دونوں چیزوں کو دال کے بھی ہم اچھے سے مکسن کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ فلنگ بنے گی یہ فلنگ آپ بنا کے سٹور کر کے رکھ بھی سکتے ہیں آپ پیزا میں یا رول وغرہ میں سب میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سبون گئے ہمارے مسالے اب ہم اینڈ میں دالیں گے اس میں شملا میش ایک بڑے سائز کی لے لیجئے گا بہت ہی مزیدار سی لگے گی اس ٹائم آپ اس کا فلیم جو ہے آف کر دیں گے شملا میش دالتے ہوئے تاکہ شملا میش سوفٹ نہ ہو اور یہ کرنچی سی رہے بس آپ مکسنگ کریں گے اور ہماری فلنگ ہو جائے گی ریڈی دیکھا کتنی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی یہ فلنگ آپ پیزا میں بھی یوز کر سکتے ہیں نورمل سینوچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں رول وغرہ میں مایونیس ملا دیں گے تو مایو فلنگ بن جائے گی یہ تو آپ بہت ساری چیزوں میں یہ فلنگ آپ یوز کر سک ہے یہ دیکھیں ہماری فلنگ ہو گئی ہے ریڈی بہت ہی مزیدار سے اس کا ٹیسٹ تھا ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس بنانا سٹارٹ کریں گے پراتھا اس کے نی میں نے ایک لوئی لے لی ہے میڈیم سائز کی لوئی ہے یہ بس روٹی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو پراتھا کیونکہ تھوڑا سا موٹا بنتا ہے تو ہم اس کو بیل لیں گے روٹی کی طرح پہلے ہم روٹی بنا لیں گے پھر ہم اس کے لچے بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم میں لگا روٹی کی طرح بیل لیں گے پراتھا بنانے کے لیے آپ لوگ ضرور بنایئے گا یہ ریسپی بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی ایزی سی ریسپی بچے بڑے سب ہی کھا لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزید کے بنتے ہیں یہ پراتھے جو لوگ میدے کے پراتھے یا پوری پراتھا نہیں کھاتے ہیں ان لوگ کے لیے یہ ریسپی ہے جو ہم گھر میں نورمل آٹے سے جو پراتھا بناتے ہیں اسی سے ہم رول تیار کر لیں گے بہت ہی مزیدار سے دیکھیں گے اس کی طرح سے بیل گئی اب اس پر ہم نے cycling کر لیں گے اچھی طریقے سے اویل لگا دی جیے گا اگر آپ گھی سے بنانا جائیں گھئے بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ پراتھے اویل میں بناتے تو میں نے آئی لگا ہے اب اس کے اوپر ہی ہم تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے سوکا ہوا آٹا اور اس کو ہم ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے لیچے بنانا سٹارٹ کریں گے اس اس طریقے سے ہم جو ہی اس کے لیچے بنانا لیں گے ایک کے اوپر ایک جو ہ وہ لیئرز رکھتے جائیں گے آگے کر کے ایک کے اوپر دوسری لیئرز رکھتے جائیں گے تاکہ اچھے سی لیئرز آئیں اور بہت ہی مزیدار سا کرسپی سا پراتھا بنیں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں آگے زیادہ سا فول کر کے پھر دوبارہ سے بیک پر کرنا ہے تو آپ کو اچھے سے آپ کی لیئرز بن جائیں گی یہ دیکھیں لاز بھی ہو گئی ہے اب اس کی ہم فولڈنگ کر دیں گے بہت ہی اچھے سے گولڈ راؤنڈ فولڈنگ کر دیں گے تو یہ ہمارا پیڑا ہو جائے گا ریڈی یہ دیکھیں کونے سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اس کو گول کرتے ہوئے لائیں گے اینڈ تک دیکھیں اور جو لاز والا کونر بچا ہے وہ کر دیں گے نیچے تو یہ ہمارا پیڑا بن گیا ہے بہت ہی مزیدار سا بہت ہی اچھے سے لچھے والا پیڑا بن گیا ہے اب ہم اس سے بنا لیں گے اپنا پراتھا یہ نورمل پراتھا ہے جو ہم ریگولر بناتے ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کے پراتھے میں بہت زیادہ لچھے آئیں گے بہت ہی کرسپی پراتھا بنے گا مزیدار سا نورمل آٹھا گناہ ہوا ہے یہ اگر آپ لوگ میدہ نہیں کھاتے یا پوری پراتھا نہیں کھاتے مطلب ڈی فرائی پراتھا نہیں کھاتے تو آپ یہ پراتھا بنا کے انجوائی کیجئے اور بہت ہی مزیدار سا اس کے رول جو ہے وہ ریڈی کیجئے دیکھئے بڑا سا بل گیا ہے ہم اس کو ڈھالیں گے اور فرائن کے لیے دال دیں گے پین میں ڈی فرائن نہیں کرنا ہے ہم نے پہلے ہم دال دیں گے اس کو پین میں جب ہلکا سا اس پہ کلر آنے لگ جائے گا یہ پکنی سٹارٹ ہو جائے گی بہت زیادہ پکانا نہیں ہے فوراں ٹرن کرنا ہے تاکہ آپ کا پراتھا جو ہے بہت سوفٹ سا بنے گا یہ دیکھئے ہلکا سا جب کلر اس کا چینج ہونے لگ جائے تو اس کو فولڈ کر دیجئے اور پھر جو ہے اس کو گھوماتے جائیے تاکہ اس پہ اکول سا کلر آئے بہت ہی مزیدار سا گولڈن براؤن سا یہ دیکھئے جب ہلکا سا ہو جائے پراتھا ہمارا تو اس پہ آپ گھی دال دیجئے یا تیل دال دیجئے اور اس کو فرائے کر دیجئے گھی یا تیل میں کسی بھی چیز میں آپ کھڑ سکتے ہیں دیکھئے کتنا مزیدار سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے گولڈن سا دوسرے سائٹ بھی ہم نے دال دیا ہے آئل اور اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے ٹرن کر کے تاکہ دونوں طرف سے اچھا سا پراتھا جو ہے ہمارا کرسپی ہو جائے کرسپی ہونے تک ہمیں اسے فرائے کریں گے بہت اچھے سے لیکن مسلسل اس کو گھوماتے رہنا تاکہ ہر جہاں سے کھول سا کلر آئے اور بہت ہی کرسپی سا ہمارا پراتھا رہی ہوئی ہے دیکھیں یہ اتنا مزیدار سا اور گولڈن بلانگ سا ہمارا پراتھا ہو جیا ہے رہی ہم اسے اتار لیں گے اور اس پہ رکھ دیں گے فیلنگ جو ہم نے رہی کر کے رکھیں فیلنگ جو ہم نے بنایا ہے یہ بہت ہی مزیدار سا فیلنگ ہے یہ ہم رکھ دیں گے پراتھے کے اوپر تھوڑا کورنر پر رکھنا ہے تاکہ ہمیں فول کرنے میں آسان ہی رہے یہ فیلنگ اندر ہو جائے اس پہ دو سے تین لیئرز جو ہے پراتھے کیا جائیں تاکہ فیلنگ جو ہے وہ نکلے نہیں یہ دیکھیں اب آپ اپشنل ہے آپ اس میں کیچپ مین اس بھی دال سکتے ہیں پیاس کے لچھے بھی دال سکتے ہیں میں نے نہیں دالیں آپ دال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب فول کریں گے ہم بہت ہی گرم گرم سا پراتھا تھا یہ اور اس کی کر لیں گے ہم سینٹر سے کٹیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا رول پراتھا ہو گیا ہے ریڈی بہت ہی مزیدار سی فیلنگ کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹس میں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی یہ دیکھیں دیکھنے سے ہی موں میں پانی آرہا ہے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی اور بچوں بڑوں سبھی کی پریفیٹ ریسپی ہے ساپ ستری گھر میں بنائیے رول پراتھا اور انجوائے کیجئے بچوں کو بھی انجوائے کر آئیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنا کے دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا لک ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کے دیکھنے میں اتنے زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں اور یہ بنے بھی بہت مزے کے تھے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں اگر میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرنس میں بھی شیئر کر دیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ہی مل سکے دیکھیں ہم ٹیس کر کے بھی بتاتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار تھی یہ رول پراتھا بنے ہیں چکن رول پراتھا آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا تھینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو کے جی اللہ حافظ